اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکو میں ہوں احمد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا حفیظ بیگ یوٹیوب چینل سی لولی جیل گارڈن الحمدللہ یہ نیو پروچیکٹ تھا آج یہ کبھی نیا کورنر بنایا ہے یہ پہلے کورنر نہیں تھا یہ ابھی آج بنایا ہے الحمدللہ یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے علاوہ یہ اس کی منٹینس کی آج یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبادہ کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں ہر طرح کی لیٹسکیپنگ ڈیزائن ہے اگر کس نے کروانی ہے تو ہم سے رابطہ کریں یہ دیکھیں یہ اس کی منٹینس کی ہے یہ دو ماہ پہلے کورنر بنایا تھا اور یہ بھی دو ماہ پہلے اس کا کام کیا تھا لیٹسکیپنگ آج اس کی منٹینس کی ہے اور وہ والا جب آپ کو کورنر نظر آرہا ہے یہ والا یہ ابھی بنایا ہے آج یہ دیکھیں یہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے ہم لاہور سے سیال کوٹ آئے تھے یہ والا کورنر بنانے کے لیے یہ دیکھیں الحمدللہ نیٹ کنین یہ دیکھیں یہ پہلے کورنر نہیں تھا تو یہ بھی ہم لوگ دوبارہ واپس آئیں پہلے لیٹسکیپنگ کر کے گئے تھے ہم لوگ تقریبا دو ماہ پہلے تو اب بھی یہ کورنر بنایا آکے اور یہ انکمپلیٹ لانزر آ رہا تھا تو یہ کورنر بنایا ہے اب یہ کیاجیوں کے اندر پلانٹ لگائیں تو یہ پلانٹ اب دیکھیں یہ ڈیفرنٹ کلپ پلانٹ ہے جس کے اندر ڈیفرنٹ بیچ ہی آئے کراچی کروٹن ہے اس کے علاوہ بیت پاپ گولڈر فیکاس ڈیکوڈ رائی سینیاں اور اب ادھر آ جائیں تو یہ منٹیننس دیکھیں اس کے اندر ہم لوگوں نے کافی سرے پلانٹ ہے ہمارے پاس بنٹا فیکاس اٹپیری ہے اس کے علاوہ گرل جالی ہے کون ہے اس کے علاوہ فکس ٹیل پام ہے جو گراس کی بات کریں تو گراس جو ہے یہ کورین امریکن لگائی ہوئی امریکن کورین گراس ہے اس کے علاوہ یہ ساب نے جو وائد نظر آ رہا یہ فاکی اریا اس کے نیچے سٹون ڈیزائننگ ہے اس کے علاوہ اٹپیری فیکاس ہے اس کے علاوہ نیچے کافی سرے پلانٹ جو میں نے کلر فل دیئے ہیں اب دوبارہ آتے ہیں جو گیٹ ساتھ میں انٹرنز لون اس طرف آپ آئیں تو یہ دیکھیں میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی یوٹیوب پہ اور اس کے بعد پیج پہ تو کافی سر لوگ دیکھ رہے تھے اور کہہتے ہیں یہ پاکستان کا گارڈن بھی نہیں ہے تو یہ ہمیں خود بھی اتنا یقینی ہوتا کبھی کبھی کہ یار یہ کس طرح کا بس اللہ تعالی نے کروایا ہم لوگ نے کیا کام ڈیزائننگ جو ہے یہ ساری ہماری اپنی ہے تو یہ مشہل آپ دیکھیں لش گرین گراس ہے اس کے علاوہ جو پلانٹ گیاں ہیں اٹویری آگے کون نظر آ رہی ہے آگے جو پانڈا فیقہ سے یہ بانٹا کی ہے نیچے ڈیفرنٹ کلر کے سٹون ہے جو اس کے اندر ہم لوگ نے یوز کی ہیں نیچے چٹان ہے آہ سواتی چٹان بھی ہے اور جو دوسرا ہے چٹان وہ بھی ہے آہ اور یہ دیکھیں پانڈا بانٹا کی پانڈا ہے اس کے علاوہ جو ریڈ نا یہ ریڈ ہے ڈائی سینیا اور یہ گرین یوکا اس کے علاوہ جو نیچے یہ ہے ایسو کیریہ کا بیریگیٹ ریڈ سو کیریہ ٹھیک ہے اور یہ وائٹ سٹون اور فوٹبال سیلور یوکا بنٹا فیکس پانڈا یہ جو کلورو فٹن لگائی ہے اس کے علاوہ یہ فوکس ٹیل پام اور سرائی اس کے علاوہ جو یہ فوٹبال آگے سینٹر میں فوکس ٹیل پام جو ہم نے لگائیں وہ پیچھے لگائیں لائن میں تاکہ وہ اوپر چل جائیں گے اور نیچے جو اس کا سرائیو گارہ صحیح رہیں گی اور یہ آگے آپ کے یہ اٹپیری آگئی کون اور پیچھے جو فیر فوکس ٹھل لگائے ہم بگوں نے آگے بنتا فیکس ہے یہ کورنر بڑایا ہے اندر اٹپیری لگائی ہے باگی یوکا لگائی ہے سلور یوکا گرین یوکا ہے اور نیچے سرگونیم لگائی ہے اور بلیک جو نظر آپ کو آرہا ہے یہ بلیک ہے پتھل اور سواتی چٹان اس کے لئے وائلڈ سٹون گراس دیکھیں کتنی لش گرین گراس ہے تو اس طرح کا کام اگر پورے پاکستان میں کسی نے کروانا ہے تو پلیز ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور ویڈیو اچھی لگئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنی رائے کا آپ اظہار بھی ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دوبارہ یہ ویڈیو میں دوسری دفعہ اپلوڈ کر رہا ہوں یوٹیوب پہ تو یہ دیکھیں یہ بھی راجہ دے انٹرس کی طرف یہ کورنر بنا ہوا ہے جو مین گیٹ کے ساتھ انٹرس ہے تو وہاں پہ جو جتنے پلانٹ ہیں یہ بھی ڈیکورٹ کی ہیں اور یہ کورنر ہے جو گراج کے ساتھ یہ دیکھیں فاکی ایریا کا بڑا پلانٹ بگ پلانٹ لگا ہے چوبیس انچ میں اٹپیری ہے اس کے علاوہ پھر دوسری سیڈ پہ آج ہیں سیڈ گارڈن کے اندر یہ اٹپیری ہے اس کے علاوہ نیچے لال جھاڑی گولڈن فیکس ہے اس کے علاوہ پانڈا فیکس یوکا کون کورنر اس کا جو کورنر بنا ہے یہ تین بنتا لگائیں پانڈا کے نیچے ریبن گراس اور سٹون ڈیزائننگ اس کے علاوہ یو فوربیا یہ میں آپ کو نام اس لئے تفصیل سے بتا رہا ہوں کہ عام بندے کو آرام سے سمجھ آجا ہے سانی سے سمجھ آجا ہے یہ یو فوربیا ہے اس کے نیچے جو گرین والا یہ نظر آ رہا ہے یہ ریبن گراس ہے ٹھیک ہے اور یہ جو پلی پلی فون نظر آ رہا ہے یہ لال ٹین ہے یہ فوکس ٹیل پام ہے اور اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں نیچے یہ پٹس فارم ہے اور آگے جو گرین والے یہ ڈیاکوڈ رائس ہی نہیں آئے یہ کون جالی ہے اس کے پیچھے روٹ پلانٹ لگا ہوا ہے اور یہ جو ریڈ ریڈ نظر آ رہی ہے کولیے سے تو یہ دیکھیں دوبارہ ویو دیکھیں آپ تفصیل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو عام بندے کو سمجھ آجا ہے جس نے بھی گارڈن لینڈسکیپن کروانی ہے ڈیزائننگ کی بھی سمجھ آجا ہے اور یہ دیکھیں یہ میں اس میں بتا بھی رہا ہوں ویڈیو کے اندر تو یہ دوبارہ میں ویڈیو ایڈٹ کر رہا ہوں کہ عام بندے کو آسانی سے سمجھ آجائے کہ لینڈسکیپنگ یہ ہوئی کیسی ہے اصل میں کوئی بڑے بڑے لینڈسکیپنگ پر میں نے دیکھیں جو لینڈسکیپنگ کا کام کرتے ہیں وہ پودے کو اس طرح زیادہ لگا دیتے ہیں بیچ میں پودے اتنے زیادہ اپنا جو نرسرین والے مال اتنا اپنا زیادہ لگا دیتے ہیں کہ بعد میں مالی کو سمجھ نہیں آتی وہ جو موقع پہ جیسے لگا لیں کہ فورا نظر آ رہا تھا کہ جی بڑا اچھا گارڈن بن گیا بعد میں پتا چلتا ہے جب آٹھ دس دن مہینہ گزرے تو پھر جو اس کی لینڈسکیپنگ توکار کے چلے جاتے ہیں لیکن اس کی منٹینس نہیں ہوتی نہ مالی سے ہوتی نہ مالے کر سکتا ہے وہ سمجھ نہیں آتی پودے ایسے ایسے جنجڑ بنا دیتے ہیں تو یہ ہم لوگوں نے سمپل سی لینڈسکیپنگ کی سمپل سے میں نے پلانڈ لگا ہے اور ہر چیز کو میں نے الگ الگ دیا ہے ہر چیز کو الگ الگ نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں اس میں کوئی راشنی ڈالا ہم لوگوں نے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ پورا ویو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی اور کسی نے بھی لینڈسکیپنگ کروانی ہے تو آسانی سے یہ میری ویڈیو دیکھ کے تو وہ کر سکتا ہے یہ اس میں دو کنال کا بھی ہو سکتا ہے کنال کا بھی ہو جائے گا دس مرلے کا بھی ہو جائے گا اور یہ ڈیزائن بان جائے گا ڈیزائن تو آپ دیکھیں تو یہ فرنٹ ہے بیک شیٹ پہ آپ دیکھیں گے تو الگ ڈیزائننگ نظر آ رہی ہے اور پوڈ جو گملے میں نے تیار کی ہیں وہ دیکھیں نا ہر چیز میں نے سیمپل سی لگائی ہے یہ جب یہ کہہ رہی ہیں پڑا یہ ان کوپلیٹ ہے ٹھیک ہے ان کے اندر پلانٹ لگنے تو یہ دیکھیں کورنر کو دیکھیں گے اور ویو وہ لگ نظر آئے گا یہ دیکھیں سینٹر والا لگ ہے یہ گیٹ کے ساتھ والا لگ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے پلانٹ کے نام تو میں آپ کو کافی سے دیر پہلے بتائی چکا ہوں کہ پلانٹ کے نام کیا ہے کیا نہیں ہے ٹھیک ہے تو تفصیلا یہ دیکھیں اب وہ گاڑیاں ہیں گاڑیوں کے ساتھ ایک ویو نظر جو آ رہا ہے نا لینڈسکیپنگ کا مطلب کورنر پلانٹ وہ ایک نظر آ رہا ہے کہ واقعی ما شاء اللہ بڑا اچھا کام ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے کنارے بنانے والے ہیں تو ہم دو ماہ بعد آئے ہیں تو اس کے کنارے بنے گئے تو میں دیکھنے کے ایک اور اچھا اس کا ویو نظر آئے گا یہ اوپر سے میں ویو نظر لے رہا ہوں اس کا ابھی یہ کنارے اس کے بنا دی ہیں سیڈوں سے مشین پھیری تھی اور جو یہ ٹھپے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ میں نے خات بھر دی یہ کمپوس گارڈن گروتھ والی ٹھیک ہے تو یہاں سے کافی جگہ سے گاس جال گئی تھی ٹھیک ہے کوئی فنکشن تھا فنکشن کی وجہ سے وہاں سے کوئی کوئی چیز گری یہاں پہ کوئیلے وغیرہ تو یہ دیکھیں اب کتنا لش گرین نظر آ رہا ہے اور اوپر سے دیکھیں گے تو اوپر سے بھی آپ کو الگ لگ ہی نظر آئے گا گارڈن اتنی لمبی ویڈیو بنانے کا میرا مقصد بھی یہ ہے کہ لوگوں کو آسانی سے ایک تو پتہ چل سکے اور لوگوں کو آسانی سے پلان لگانے کے لیے مطلب آسانی ہو جائے ٹھیک ہے تو اس لیے میں اتنی ویڈیو لمبی بنا رہا ہوں تو یہ الگ لگ نظر آ رہی ہیں سہر چیزیں اوپر سے بھی یہ کورنر ہے وہ الگ کورنر ہے وہ جو سینڈوں پہ کہہ رہی ہیں بنائیں یہ الگ نظر آ رہی ہیں گاز جو ہے یہ لش گرین جو یہ کوئی ویڈیو میں نے ایڈٹ بھی نہیں کی ہے ٹھیک ہے لوگ گرینری دے دیتے ہیں لیکن یہ دیکھیں اب کتنا ویسے لش گرین نظر آ رہا ہے